بسم اللہ الرحمن الرحیم سجاد احمد کی طرف سے سب کو صلاح پہنچے پنجاب یونیورسٹی بی ایسی ٹوئیئر کمپیٹر سائنس کے سلیبس کو دیکھیں گے اس سیریز میں یہ ویڈیو ویجول بیسی کی تیرہ نمبر ویڈیو ہے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے پروگرامنگ ان وی بی کیسے کی جاتی ہے اور کیورز کیا چیز ہوتے ہیں ڈیٹا ٹائپز کیا ہوتے ہیں ویریابلز کیا چیز ہوتے ہیں اور روڈز آف ویریابل نیمز چلے دیکھتے ہیں پروگرامنگ ان ویجول بیسیگ ایک پروگرام is a collection of instruction یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ پروگرام وہ کیا تھا ایک instruction کا collection ہوتا ہے written in a programming language کسی ایک خاص programming language میں ایک instruction جو لکھی ہوتے ہیں اس کو پروگرام کہتے ہیں ویجول بیسیگ is a powerful programming language یہ پاورفل پروگرامنگ لینگویج ہے it provides many programming facilities مطلی فسیلیٹیز یہتی ہے writing effective program تو اچھا پروگرام لکھنے کے لیے ایک پروگرام ان ویجول بیسیگ کنزیسٹ آف کنٹرول اینڈ کوڈز یہ ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ کنٹرول ہوتا ہے اور اس کے انگیسٹ ایک کوڈ ہوتا ہے مثلا ایک بٹن ہے اس کے انگیسٹ کوڈ ہوگا کہ اس بٹن کے کلک ہونے پر کونسا کوڈ ایکزیکیوٹ ہوگا وہ ایک خاص مقصد کے لیے کوڈ لکھا جاتا ہے کوئی ایونٹ اکر ہوگا مثلا کسی کلک کے اوپر کوڈ ایکزیکیوٹ ہوتا ہے یا پیج لوڈ پہ یا پیج ختم کرنے پہ یا کسی اور ایونٹ کے اوپر کوئی مقصود کوڈ ایکزیکیوٹ ہوتا ہے کوئی بھی کوڈ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس فالوینگ سٹیٹمنٹ کے مستمیل ہوتا ہے یعنی کہ ان میں سے کوئی ایک سٹیٹمنٹ مستمیل ہوگی کوئی بھی کوڈ ہوگا نمبر وان پہ ہوگا نمبر ایک کی ورڈز ان میں کی ورڈز ہوں گے یا ریزار ورڈز یہ بھی ہم آگے دیکھیں گے پھر کوئی ویریبل ہوگا پھر لٹرالز یا سیمبلز سیمبلک کانسٹینٹ ہوں گے یا آپریٹرز یا سپیسیفک سیمبلز ہوں گے ان کو ہم آگے دیکھتے ہیں کی ورڈز کی ورڈز کی ورڈز کی ورڈز ویجوال بیسی ڈیائٹرز پری ڈیفائنڈ پری نیمینگ اینڈ پرپس یعنی کہ ویجوال بیسی کی پروگرامی میں نا صرف ویجوال بیسی کی پروگرامی میں بلکہ دنیا کی کسی بھی پروگرامی لینگوی میں پی ایچ پی میں رو بی اون ریل میں پائی تھان میں جاوا سکریپٹ میں ایش ٹی ایمل سی ایس ایس جو کہ فرنٹن لینگویج ہے کوئی بھی لینگویج ہے ان میں کچھ ایسے لفظ ہوتے ہیں جو کہ پہلے سے ڈیفائن کی ہوتے ہیں اور ان کو ریزر ورڈز کہتے ہیں یعنی کہ جیسے ریزر ورڈز ہوتی ہیں جو پہلے سے ہی کسی کے لیے مقصود کر دی جاتی ہیں اسی طرح کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں پروگرامی لینگویج میں جو کسی خاص مقصد کے لیے مقصود کر دی جاتے ہیں فار ایسیمپل اگر ایف کا لفظ دیکھیں تو ایف کا لفظ ایک کنڈیشن لگانے کے لیے استعمال کی جاتا ہے پروگرامی کے لینگویج میں اس طرح لوپ کے لیے فار کا لفظ استعمال کی جاتا ہے وہ بھی ایک مقصود لفظ ہے یعنی کہ ایسے لفظ پروگرامنگ کی دنیا میں جو پہلے ہی ڈیفائن کر دی گئے ہیں ہم ان کو دوبارہ اپنے پاس سے نہیں لکھ سکتے یعنی کہ ان کا ان کے میننگ چینج نہیں کہا سکتے اگر ہم نے ان کو چینج اگر ہم نے ان کو استعمال کرنا ہے تو جو اس کے پری ڈیفائن میننگ ہے پروگرامنگ کی دنیا میں وہ ہی یوز ہوں گے ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر لفظ پہلے ڈیفائن ہوا ہوا تو ہم اپنے مقصد کے لئے اپنے کریٹیری کے مطابق اس کو موڈیفائی کر سکتے بلکہ اف لگانے کا مطلب وہ ہی ہوگا کہ جو اس کی پروگرامنگ کی دنیا میں جو پروگرامرز یا ڈیویلپرز نے اس کے لفظ اس کے میننگ ڈیفائن کر دیئے تھے اسی کو استعمال کر سکتے ہیں جو ڈیویلپر نے پہلے ہی ڈیفائن کر دی تھے آف ڈی لینگویج ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے اور ڈی 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 بھی نہیں کر سکتے بائی ڈی یوزر کی ورز کی ورز کی پروگرز اس کا مقصد ہوگا جو کہ جب اس پہنے کیا گا وہ ہی اس کا مطلب ہوگا کی ورز اور آل سو ایس ڈی ڈی زور ورز یعنی کہ جو پہلے سے ہی کسی نے مل لی ہوئے ہیں there are different types of keywords in visual basic مطلیف words and visual basic دنیا میں for example when the user double click any control کسی بھی control button perform یا کسی بھی control پہ کوئی user double click کرتا ہے تو ایک window پیر ہوتی ہے with two lines written automatically یعنی کہ ایک کسی بھی تو یہ دو لینے automatically لکھے ہوئی نظر آتی ہیں جس میں private sub command click and sub private access specifier تین طرح کی ہوتے ہیں public private اور protected تو private کا مطلب ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ program لکھا ہے تو اس کے اندر ایک فارم ہوگا یا ایک فارم ہے تو ضروری نہیں اس کے اوپر ایک control ہوگا ایک program پر ایک program کے اندر ایک سے زیادہ فارم ہو سکتے ہیں اور ایک فارم کے اندر ایک سے زیادہ control ہو سکتے ہیں بیس بٹن ہو سکتے ہیں دس بٹن ہو سکتے ہیں پانچ بٹن ہو سکتے ہیں اور ہر بٹن کا code الگ ہو گا اس لئے private لگانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو code لکھا جائے گا اس کے اندر وہ صرف اسی ہی چیز مقصوص ہو جس کے اوپر double click کرنے پر تو یہ کہہ رہا کہ یہ automatic دو لینے لکھ ہوتی ہیں in the above window private it show that this piece of code can only be used in the current form یعنی کہ اس current form کے اندر ہی use کیا جا سکتا ہے اس code کو اس سے باہر اس کی access یا uses نہیں ہو گئے if your application consists of more رہیں یہ ایک اس form کو double کے لیے دو لینے شو ہوئی ہیں تو اس کے اندر جو code ہم لکھیں گے وہ صرف اس form کے لیے ہی ہو گا بے شرق اس program یا application یا software میں ایک سے زیادہ form موجود ہیں لیکن ہر ایک code ہر ایک form کے لیے الگ ہو گا sub it showed that this piece of code is a sub routine can be defined as a collection of instruction with the specific name sub routine کہہ رہا کہ ایک specific name ہوگا اس کے لیے یہ collection جتنی بھی ادھر ہم coding کریں گے 5 10 20 لین وہ اس سے ہی late کریں گے آگے end sub it indicates the end of sub یعنی آپ اس طرح کہ لیں کہ ایک طرح show کرے گا کہ یہاں سے program شروع ہو رہا اور یہاں سے end ہو رہا ہے سان الفاظ میں آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ اس کو پھر end سب کا مطلب ہے کہ وہ program ختم ہو رہا ہے data types data کے کون کون types ہیں type define کرتا ہے یہاں بتاتا ہے کہ کون س instruction اس کے اوپر ہو سکتی ہے the computer manipulates various types of data مت ری طرح کا data commuter handle کر سکتا ہے data is given to the program as input data commuter as input dیا جاتا ہے the data is processed according to the program instruction to produce output data may be of different the user may store data in computer temporary or permanent way user is data temporary or permanent or permanent or because it works with all kind of data हाथ तरह के data को visual basic handle करता है the user should select the best data types of stored value user को चाहिए के वो सब से अच्छ data type select करे को से भी data को store करने के लिए each types of data occupied different number of bytes in the memory हर एक data type जो होती है उस की memory के अदर allocation of bytes मुत्रिफ होती है यहनि के data type एक तरह का एक तरह का चोटा उसकी specific उसकी quality ओतरां की होगी इस तरह अगर हम उससे थोड़ा बड़ा बड़तन ले ले हंडी वगएरा तो उसकी shapes अलाग होगी इस तरह उससे कोई बोर बड़ा बड़तन ले ले जैसे देग उसकी quality अलाग होगी उसकी खुस्सियत अलाग होगी उसका अलाग purpose होगा हंडी का अलाग purpose होगा गलास का अलाग purpose होगा इस तरह मुतलू data type है और हर एक का अलाग अलाग purpose है ऐसा नहीं है कि हमने पानी पीना है तो देख को और सिलेक्ट कर लिया जाएकर देख के जरिये पानी मूँ लगा कर पीए यहां ऐसा तो नहीं हमने देख पका नहीं है तो हम गलास में पकाएं देख इसलिए वो कह रहा है कि यूजर शुड सिलेक्ट एप प्र डाटा टाइप यहां बेस्ट डाटा टाइप कि यूजर को चाहिए कि वो अच्छा डाटा टाइप सिलेक्ट करें जिस तरह हम रियल लाइप में कहते हैं कि यूजर को या इनसान को चाहिए कि अच्छा कुलेक्ट करें बरतन अपनी लोगस मुना जिन्दगी में मुतलिक काम परफार्म करने के लिए यह डाटा टाइप स्की लिस्ट दी गई है यह बता रहा है कि मेमरी के अंदर कितने बाइट से लेता है वो और यह अलका पूलका उनका इंट्रोड़क्शन या डिस्क्रिप्शन बताएगी है पहली डाटा टाइप भाइट भाइट जो करें एक सिंगल डिजिट पे मुस्मिन होता है और यह एक बा�ट से लिए अर और होल नमबर बीटवीन 0डू 225 यह ज़िए 0 से लेकर 225 अगर हमको रेंच चाहिए अगनित की तो हम उसको बाइट में डिकलेर करेंगे کہ ہم اس کے اندر جو بھی data رکھیں گے وہ بائٹ میں ہوگا اس طرح boolean وہ two bytes لیتا ہے the boolean data types can only have one of the two values true or false boolean data type ایسا دیا جہاں اس میں true آتا ہے یا false آتا ہے تو ایسی situation جہاں میں صرف دو میں سے a کو select کرنا پڑے گا یا true ہوگا یا fall ہوگا تو تب ہم boolean data type select کریں گے اس کے بعد انٹیجر ہے یہ بھی دو بائٹس لیتا ہے number value with no decimal point یعنی کہ چھوٹی رینج کے اندر جو نمبر ہو اتنی پانچ انٹیجر کی رینج پہ اگر کوئی نمبر ہو پانچ پاسٹیو یا پانچ نیکٹیو کے اندر اندر possibility ہے کہ کوئی نمبر ہم نے enter کرنا ہے اور شارعہ کے بغیار enter کرنا ہے تو ہم انٹیجر data type اس کے ساتھ declare کریں گے اور اس کے بعد type long long data type value range from 12345678910 10 positive اور 10 negative range تک یہ store کر سکتا ہے شارعہ کے بغیار یعنی کہ اگر ہم کو پتا ہو یہ ہماری possibility ہو کہ data کی range جو ہے وہ اتنے تک جا سکتی ہے تو ہم long کے ساتھ اپنے data type کو declare کریں گے اسی طرح یہ مطلیف data types ہیں single ہے double ہے currency ہے strings ہے date ہے اور variant ہے date کے 8 data types لیتا ہے 8 bytes لیتا ہے it is used to store date and time value in different format date کو جیسا اپنے دیکھاؤ گا کہ پہلے منت آ جاتا ہے پھر دن پھر year بعد زفہ پہلے year پھر month پھر day پھر time پھر second minute اس طرح مطلیف shapes میں data کو store کرنے کے لیے جو ہمارے پاس data type available ہے اس کو date کہتے ہیں اس طرح کا currency dollar کا sign show کروانے کے لیے currency data type available variant یہ 16 bytes لیتا ہے سب سے زیادہ it is used to store any kind of data اگر کوئی بھی ہمیں نہیں پتا کہ کس طرح کا data ہم نے store کرنا ہے ان سب میں سے کوئی ایک ہم نے select کرنا ہے میں نہیں پتا تو اس کے لیے پھر ہم variant use کا لیتے ہیں ویریے بل ویریے بل کیا چیز ہے ویریے بل جیسا کہ math میں بھی اس کا concept موجود ہے دو terms ہوتی ہیں ایک constant اور ایک ویریے بل ویریے بل ایسی چیز ہوتی ہے جس کی ویلیو چینج ہوتی رہتی ہے مثلا ایک ٹائم پہ x کی ویلیو پانچ ہو سکتی ہے دوسرے وقت دوسرے میں یہاں نیچے جا کے x کی ویلیو چینج ہو سکتی ہے دس ہو سکتی ہے اس سے نیچے جا کے x کی ویلیو بھی سو سکتی ہے یا فنکشن ہے اس کے اندر x کی ویلیو بار بار چینج ہو سکتی ہے اور constant ویریے بل کو ہم شوق کرنے کے لیے xyz اس طرح کے انگلش کے لفظ یوز کرتے ہیں یا کریکٹر یوز کرتے ہیں اور constant جو ہوتا ہے ان کی ویلیو فکس ہوتی ہے اس کی ویلیو چینج نہیں ہوتی for example 4 5 6 یہ constant ہے یہ مشہ constant رہتے ہیں ان کی ویلیو چینج نہیں ہوتی ہے اس کے برقس ویلیو چینج ہوتی ہے جن کی ویلیو چینج ہوتی رہتی ہے چلیں دیکھتے ہیں ایک quantity whose value can be change duty program execution is called variable یعنی کہ اگر پروگرم ران نو ہو رہا ہے تو اس کے دوران ران ہوتے ہوئے دوران اس کی ویلیو اگر چینج ہوتی ہے تو اس کو ہم variable کہتے ہیں it is named memory location memory کے اندر اس کی location ہوتی ہے it is used to store program input data and its computational results during execution یہ کہتا ہے کہ جو بھی results آرتے ہیں during execution مثلاً اگر start میں x کی ویلیو دس ہے کوئی کسی نے شاپنگ کیا ہے تو اس کی ویلیو پہلے دس ہے ایک اور ایٹم ایڈ کی اس کی ویلیو یعنی کہ ٹوٹل کی ویلیو 20 ہو گئے ایک اور ویلیو ایڈ کی ٹوٹل کی ویلیو 30 ہو گئے یا جتنے 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 امونٹ ایڈ کرتے جائیں گے اتنے اتنے ویلیو چینج ہوتی جاتی the value of the variable made change during execution of the program however the name of the variable cannot be change values کی change ہوسکتی ہے لیکن name change نہیں ہو سکتا execute کے درمیان the variables are created in ram ورم اپنے جگہ بناتے ہیں ram is temporary memory اور ram جو ہے وہ temporary ہوتی ہے that is why the data the data stored in the variable is also temporary اس یہ ہی وجہ کے اندر جو data store ہو گا وہ بھی temporary ہوگا جیسے بھی electricity باندھ ہوگی تو اس کی value destroy ہو جائے گی ختم ہو جائے گی it can only be used to end process during execution of the program اس کو صرف program کے execute کے درمیان ہی use کیا جا سکتا ہے variable کو the data stored in the variable is automatically removed when the program ended جیسے program ختم ہوگا وہ remove ہو جائے گی value جو بھی variable میں پری ہوئی ہے یا ایک طرح آپ طرح ویری بر کا کنسپٹ اس طرح لے لیں کہ کوئی چھوٹا سا برتن ہے یا ڈبا ہے جو کے آرزت ہو پر یوز ہوتا ہے مختلف چیزیں ڈالنے کے لیے یا ایک طرح کا کوئی سانچہ ہوتا ہے جس کے اندر مختلف چیزیں ڈال ڈال کے نکال لی جاتی ہیں تو اس کا کنسپٹ یہ ہے name of the variable یہ marks جو ہم نے declare کیا ہے دکھا ہے اس کا ہم اس طرح لکھیں گے marks marks is equal to 10 اگر ہم لکھتے ہیں تو اس چار پارس ہیں name of the variable یہ اس کا نائم ہوگا dress of the variable یہ اس کا dress ہوگا جو اس کا جو ڈبا یہ شورکار ہے یہ memory کے اندر اس کا dress ہوگا اور content of the variable پھر variable کی value کیا ہے 10 جو اس کا dress ہے یہ black ڈبا جو شور ہو رہا ہے یہ اس کا dress ہے computer memory یہ بڑا بڑا ایک ڈبا ایک بڑی computer memory ہے اور اس کے اندر چھوٹا سا یہ black ڈبا جو شور ہو رہا ہے یہ اس کا dress ہے اور dress کے اندر value کیا پڑی ہے 10 اور اس variable کا نام کیا ہے marks یعنی چار چیزیں شور کر رہا ہے ایک بڑی memory ہے یہ اس کے اندر ایک variable پھر ہے جس کا نام marks ہے اور اس کا dress یہ کالا ڈبا شور کر رہا ہے یہ ایک نمبر ہوتا ہے لیکن یہاں صرف ڈبا شور کیا گیا اور اس variable کی value جو ہے وہ 10 ہے اس نے شور کرا دیا name of the variable کیا کرتا ہے refer to identify the represent memory indication یعنی جو name ہوتا ہے وہ اس کو identify کرتا ہے address of the variable memory location of the variable memory میں کس location پہ پڑا ہوا ہے یہ variable اس کا dress show کرتا ہے اور content of the variable اس کے اندر جو value پر ہی ہے اس کو content سے refer کیا جاتا ہے rules for variable name the name of the variable is given by the user at design time جب ہم کوئی application design کرتے ہیں مطلب button لگاتے ہیں یا form لگاتے ہیں یا input fields لگاتے ہیں تو تب اس کو name دیا جاتا ہے variable کو it may consist of alphabatic numeric digit یہ numeric digit بھی ہو سکتے ہیں اور alphabatic بھی ہو سکتے ہیں the name of the variable should be meaningful and simple کوئی بھی variable کا name ہم رکھنے لگے ہیں تو اس کا name بالکل سیمپل اور اس کا meaningful ہونا چاہیے یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ marks ہے تو میں اس کی جگہ m لکھ رہا ہوں مجھے نہیں پاتا چاہ رہا کہ m کیا represent کر رہا ہے اگر marks ہے تو proper نام marks ہونا چاہیے یہ کیا کرتا ہے it helps the user to understand the purpose of the variable اس سے user کو یہ پاتا چل جاتا ہے کہ اس variable کا purpose کیا ہے یعنی کہ کس مقصد کے لیے یہ declare کیا گیا ہے یہ بنایا گیا ہے for example a variable store to marks of the student should be marks یہ اس نے بتایا کہ اگر وہ marks store کرنا ہے تو اس کا نام marks ہونا چاہیے a variable name may consist some rules for declaring variable some rule وہ define کر رہا ہے کہ اگر ہم نے کوئی variable بنانا رہا ہے یا declare کرنا ہے تو اس کے کچھ rule ہیں وہ یہ ہے کہ variable name consist of maximum 2 to 55 character اس کا name 255 character سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے یہ variable name make include letter letter ہو سکتے ہیں اس میں نمبر ہو سکتے ہیں اور underscore ہو سکتا ہے کوئی بھی variable کو declare کرنے گا the first character of the variable must be letter پہلا کریٹر ضرور letter ہونا چاہیے the variable nine minute یہ بھی گلتا ہے pound home یہ بھی گلتا ہے اور two kgb are invalid یعنی کہ name کوئی مقصود نشان یا space اس طرح کی چیزیں are not allowed ہاں underscore allow ہے blank space are not allowed in variable name variable کے name کے درمیان blank space allow نہیں ہی ایسا نہیں ہے کہ my war آپ الاغ الاغ declare کریں لیکن اگر کرنا چاہیے تو ان کے دمیاں underscore ڈال کے ہم ان کو کٹھا کاری کے declare کر سکتے ہیں my war my space war and your space car are invalid both upper and low cases are allowed in variable ہم upper اور low case دونوں میں english name اس کو declare کر سکتے ہیں a reserve word cannot be used as a variable name reserve words جو ہوتے ہیں جیسے کہ پہلے بھی بتایا ہے کہ کچھ reserve word ہیں جیسے end ہے private ہے if ہے for ہے print ہے اس طرح کے name جو ہے reserves ہوتے ہیں programming کی دنیا میں programming کی language میں ان کو ہم as a variable declare نہیں کر سکتے جو ایک دفعہ پہلے declare ہو گیا ہوا ہے اس کے meaning define کر دی گئے ہیں اب وہ اسی مقصد کے لئے سمال ہوگا اسی نیم سیم نیم کا define کریں گے declare کریں گے بنائیں گے تو ہمیں programming کی دنیا میں error ملیں گے یہ ویریابل کا ایمی declare for only one data type ایک ویریابل ایک ٹائم پہ ایک data type سے declare کیا جا سکتا ہے مثلا مارکس کو ہم انٹیجر سے ہی declare کر سکتے ہیں سنیا کہ ہم یہ کہہ دیں کہ مارکس ہیں string بھی یا اور انٹیجر بھی ہے اس لئے ایک ٹائم پہ ایک ڈیٹر ٹائپ ہوگی ایک ویریابل کی سم گوڈ اگزیمپل آر یا ویلڈ اگزیمپل یہ ہیں مارکس بڑے لیکٹر میں دکھ سکتے ہیں سب ون یعنی کہ سٹارٹ میں کریکٹر آنا چاہیے کوئی لفظ ہنسا یعنی کہ وان ٹو تھری زیرو نائن نہیں آنا چاہیے شروع میں اندر آ سکتا ہے انڈ پہ آ سکتا ہے اور انڈر سکور بھی ہم یوز کر سکتے ہیں اور ٹائپٹل سمال لیٹر بھی جوز کر سکتے ہیں یہ خبر چھوٹا سا قویز ہے اس کو حل کیجئے گا اس کے آنس کمنٹس میں لکھئے گا تھینکیو فار واشنگ اللہ حافظ اگر کوئی قویچن ہے کمیٹر سینس کے مطلق وہ پوچھے دیئے گئے قویز کے آنس کمنٹس کریں چینل کو سسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنی کلاس ویلو کے ساتھ شیئر کریں